نحمد و نصولی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلو وقت تم من لسانی یفقہو قولی ربنا زدنا علمہ اللہم آرین الحق حقہ و ارزقنا اتباعہو آرین الباطل باطلوں و ارزقنا اجتنادہو اچھا جی وہ جو میں نے آپ کو خواب سنانا تھا وہ مل گیا آپ سنیں ان کا خواب انہی کی زبانی جو میں نے آپ کو سنائے تھا جنہوں نے استازہ کو دیکھا تھا چودہ سال کے بعد پھر وہ انہوں نے وہ کورس کیا تھا اور وہ پہچانی تھی کہ یہ ان کو میں نے دیکھا تھا غاب تو شیز گنا چل ہر اون اس کو کیا ہوگیا جی جی نہیں اس کو کیا ہوگیا ہمیرا جو تم نے سیرا میں وہ بات بتائی ہے نا کہ میری بیان کی ناند کی یہ کہانی وہ ایسے تھا کہ جب میرے میاں کی ڈیتھ ہوئی نا تو میں ہر وقت روتی رہتی تھی تو وہ مجھے خواب میں آئے جیسے ہم روڈ کے کنارے پہ فوٹ پاٹ پہ کھڑے ہیں میں بچوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور آکے کہتے ہیں کیا بات میں نے کہا آپ ہمیں چھوڑ گیا اب ہم کدھر جائیں تو ایک تاں مجھے کہتے ہیں وہ چیک اٹھا کے کہتے ہیں سامنے گھر تھا تو چیک پڑی ہی تھی کہتے ہیں اندر چلی جاؤں میں نے کہا میرے ساتھ پر دبٹا بھی نہیں ہے بسار سے ننگی ہو تو مجھے کالا دبٹا دیا ہے اور کہا کہ اندر چلی جاؤں جب میں اندر گئی تو سین میں لائن وائز عورتیں کالے برکوں میں جیسے ہجاب اور بائیوں میں بیٹھی ہوئی تھی بڑی خوبصورت جیسے ہورے ہوتی ہیں تو میں سوئی تھی ہوں کہ یہ ساری ہورے بیٹھی ہوئی ہیں لیکن باقیوں کی چیرے میں نے اچھی طرح نہیں دیکھے اور درمیان والی جو تھی میرم فرد تھی تو وہ تب میں نے پچانا جا میں نے میشن لیا تو جب میں نے وہ دیکھا بائیس تیس سال کی عمر کی ہوں گی اس وقت تو شاید وہ پار رہی ہوں گی اس وقت تو میں نے دیکھا سب کی ہاتھ میں پیالے دودھ کے پکڑے میں سب عورتوں نے انہوں نے بھی پکڑا ہوا ہے اور میں ایک طرف کھڑی ہو کے دیکھ رہی ہوں کہ میں کدھر آگئی ہوں تو جب میں نے چودہ سال کے بعد میرم فرد کو دیکھا تو میں نے شکر پہ چان لی تو مجھے اپنی خواب بیاد آئی پھر میں نے ان کو سنائی ہوسکتا ہے تازہ اس وقت پڑ رہی ہوں کیونکہ انہوں نے پیالے اٹھایا گیا تھا سب وہ پی رہے تھے پیالے سے تو وہ پڑ رہی تھی اس وقت اور انہوں نے خواب دیکھی اور چودہ سال کے بعد پھر یہ ان سے ملی اور انہوں نے پہچان کے کہا آپ ہی کو میں نے دیکھا تھا جی پورا کورس کیا انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹی کو بھی ساتھ لے کے اور یہ بہت ینگ تھی جس وقت ہی بیوہ ہوئی ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ خوابوں کی کشنا خوش تعبیر ہوتی ہے خوابوں کا اثر ہوتا ہے چلے جی اپنی سبق پر آجاتے ہیں اللہم سلے اگرہا محمد عالی لمسحبی وزواجی مبارک وسلم علیہ اچھا وہ جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ عسید بن حدیر سے جن کے پڑھنے کی وجہ سے فرشتے ان کو نظر آتے تھے وہ بادن بن سامت نہیں تھے عسید بن حدیر عسید بن حدیر لکھا ہے اس کے بیچ میں نام لکھا ہے عسید بن حدیر کا یہ لیکھیں عسید بن حدیر یہ نام تھا ان کا یہ قرآن کی تلاوت کی تھی انہوں نے تو گھوڑا بدکا تھا تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اوپر روشنیاں دیکھی اور پھر میں نے پھر پڑھا تو پھر گھوڑا بدکا اور میں نے دیکھا اور پھر میں نے پڑھنا چھوڑ دیا اس ڈر سے کہ کہیں میرے بیٹے کے اوپر جو ساتھ میں سویا ہے وہ اس کے اوپر گھوڑا نہ چڑھ دوڑے تو پھر رسول اللہ صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر تم پڑھتے رہتے تو سارے لوگ فرشتوں کو دیکھنے فرشتے وہی رہتے سنتے رہتے ان کی تلاوت اتنی خوبصورت ہوگی اچھا جی ہم نے پہلی بیتے اقوا پڑی اور اس میں کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیسک باتیں بتا رہے تھے اور اس کو ہم نے کیا کہا تھا بیت النساء ایسے جیسے عورتوں سے جو بیسک باتیں کی جاتی ہیں وہ اس میں کوئی پولٹیکشن نہیں چاہیے تھی کوئی جنگ کی بات نہیں تھی کچھ بات نہیں تھی لیکن جیسے ہی دوسری بیتے اقوا آئی جس میں کافی لوگ آ گئے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی کہ مجھے پولٹیکشن چاہیے اور آپ جب مجھے لوگ ہیں تو اس کی یہ یہ کنڈیشن ہوگی کوئی دھکی چھپی بات نہیں تھی کوئی لگی لپٹی بات نہیں تھی کہ ان کو کوئی دھوکہ لگ جاتا کہ ہم ان کو لیتے ہیں تو ہمیں کون کون سی مشکلات دیکھنی پڑیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح کر دیا تھا تو دوسری بیعت اقوا جو ہے وہ ریل بیعت تھی جس کے بیچ میں ساری باتوں کو واضح کیا گیا اور مکہ والوں نے اتنے سال دس سال سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہے اور انہوں نے بالکل کوئی ان کو ریسپانس ایسا پوزیٹیف نہیں دیا تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو وہاں سے بلا کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی جس کی وجہ سے ایک قسم کا مرال بھی گلند ہوتا ہے دوسری بیعت اقوا ون ففٹی نائن کے اوپر ہے موسم حج سن تیرہ نبوت میں یسرب کے بہت سے مسلمان و مشرقین حج کے لیے آئے مسلمانوں نے تیہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کارتے ٹھوکرے کھاتے اور خوفہ راز کے عالم میں نہ چھوڑیں گے آپس میں انہوں نے بات بھی کی کہ کب تک ہم ان کو اس حالت پہ رہنے دیں گے کہ جب ان کو کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا تو لے چلیں ان کو اپنے ساتھ اور یہاں کیوں رہنے دیں اور جتنے صحابہ نے یہ واقعہ کوٹ کیا ہے جو چھوٹے بھی تھے اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ جوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بتائیں ان کی ایج کیا ہوگئی ہوگی چالیس سال کی عمر میں ان کو بحیثت ملی تیرہ سال اور اوپر گزر گئے دو ففٹی سے اوپر ہوں گے لیکن ان کے بال کالے تھے اور وہ خوبصورت لگتے تھے اور اپنے ہم عمر لوگوں سے بھی چھوٹے لگتے تھے تو جو صحابہ نے کوٹ کیا انہوں نے کہا ایک جوان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ ہمارے ٹینٹ میں آئے انہوں نے بات کی اور جب وہ چلے گئے تو ایک بوڑا آیا اور اس نے ساری باتوں کو نگیٹ کیا جو وہ جوان بتا کے گئے تھے تو جب وہ چلے گئے تو میں نے پوچھا کہ چاہتا یہ کون تھے تو انہوں نے کہا کہ جوان جو تھے وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہیں اور جو ان کے پیچھے تھا وہ ان کا سگا چچا جو ہے مطلب عبد المطلب کے بیٹا ابو لہب تھا جو ان کو نگیٹ کرتا تھا اس کیتا تھا یہ جو ساری باتیں بتا کے گئے اس میں سے کوئی سچ نہیں تو وہ پیچھے پیچھے اس کام کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا تو مسلمانوں نے یہ تیع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے ٹھوکریں کھاتے اور خوفوہ ذرا حراس کے عالم میں نہیں چھوڑیں گے چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درپردہ اور رابطہ کیا اور ایام تشریق کے درمیانے روز رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہونے اجتماع انقد کرنے پر اتفاق کیا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کو چھپانی ہوتی ہے تو چھپا کے کر سکتے ہیں جیسے کہتے ہیں آہ بیل مجھے مار وہ بلا کام نہیں کرنا ہوتا ہے جب آپ کوئی کام سکون کے ساتھ خاموشی کے ساتھ کر سکتے ہیں جس کے ظاہر ہونے سے ایک جھگڑا بھی کھڑا ہوگا اور اگر آپ بعد میں بتاتے ہیں تو سکون کے ساتھ ہوئے گا تو آپ اس کو چھپا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں مقررہ دن یہ لوگ اپنی قوم کے ساتھ اپنے ڈیروں میں سو گئے یعنی سارے جو حاجی آئے تھے جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر چکا تو چھپکے چھپکے ایک ایک دو دو آدمی نکل نکل کر عقبہ کے پاس جمع ہوئے یہ کل تہتر آدمی تھے تہتر کتنے ہوتے ہیں الہم دلہ اور باسٹ خزرج کے باسٹ کتنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تکبیر اور گیارہ آز کے ان کے ساتھ دو عورتیں بھی تھی نسیبہ بن تکاب بنو نجار سے اور اسمہ بن تعمر بن بنو سلمہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے وہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر تھے لیکن یہ چاہتے تھے کہ اپنے بتیجے کے معاملے میں موجود رہیں اور ان کے لئے ٹھوس اتمنان حاصل کریں یہ ہوتی ہے قبائلی حمیت کی وجہ سے پروٹیکشن ابھی جی بالکل دل ابھی اسلام کی طرف نہیں آیا لیکن ان کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بتیجے کو سیف رکھنا جیسے کس نے رکھا تھا ابو طالب نے رکھا تھا سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے انہی نے بات کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤگے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لوگے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو ورنہ انہیں ابھی چھوڑ دو اب یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی نے کہ بہت جذبات ملے جلے ہیں ایک تو حمیت اپنے قبیلے کی کہ ان کو اپنے کسی بندے کو دوسرے قبیلے کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ وہ وہاں پر پروٹیکشن لے گا ہم کیوں نہیں دے سکتے دوسرا یہ دیکھیں کہ کتنے سارے لوگ ان کے لئے کٹھے ہو رہے ہیں اور قریش کا کیا حال ہوگا یعنی کتنی جلدی سے یہ پیغام باہر کے لوگ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور اپنے لوگ ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اپنا بندہ بھی ہاتھ سے جا رہا ہے جس کو محبت کرتے ہیں اور امبیرسمنٹ بھی ہے کہ اپنے قبیلے نے ہاتھ نہیں رکھا اور دوسرے لوگ ان کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ملتی ہے روایات میں کہ حضرت عباس جو تھے وہ ان کے بڑوں کو جانتے تھے اور بواس کی جنگ ریسنٹلی ختم ہوئی تھی اور اس میں سارے بڑے مر گئے تھے تو حضرت عباس بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے یہ نئے چہرے ہیں ان کو میں نہیں جانتا مجھے نہیں پتا کہ یہ ذمہ دار ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنی ذمہ داری کو اور اپنے وعدے کو نبھائیں گے کے نہیں میں ان کو بڑوں کو جانتا تھا کیونکہ وہ ٹریڈر تھے ان کو جب وہ سفر کیا کرتے تھے اور جو تجارت کیا کرتے تھے تو اس میں یہ ہم کے بڑوں کو جانتے تھے جو سارے کے سارے اس وقت غائب ہو گئے تھے سین سے تو ان کو وہ بھی ڈر تھا اس کے جواب میں یعنی جب حضرت عباس نے یہ کہا اس کے جواب میں اہلِ یسرب کے ترجمان حضرت برابر بن معرور رضی اللہ تعالی نے کہا ہم صدق و وفاقہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اپنی روحیں نشاور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لہٰذا اہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لئے اور اپنے رب کے لئے جو اہد و پیمان پسند ہو لیجئے یعنی کوئی کنڈیشن ہم نہیں لگائیں گے آپ نے جو بھی ہم سے اہد و پیمان لینا ہے لیجئے اور دیکھئے آفر کون دے رہا ہے it's not Prophet صلی اللہ علیہ وسلم وہ آفر دے رہے ہیں پہلے جنہوں نے لے کے جانا ہے اور آپ دیکھئے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے پھر قرآن کی تلاوت کی اگر آپ اس کو ہائلائٹ کرنے لگ جائے نا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملنا شروع ہے تو آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ دفعہ قرآن کی تلاوت کیا کیونکہ قرآن کا ایک اثر ہوتا ہے اس کا ایک روب ہے اس کی تاثیر ہے کہ انسان بدل جاتے ہیں آپ بدل گئے ہیں نا ہم بھی بدل گئے ہیں بدل جاتے ہیں انسان الحمدللہ دل ہی بدل جاتے ہیں انسان آپ نے قرآن کی تلاوت کی اللہ کی طرف دعوت دی اسلام کی رغبت دلائی اور اپنے رب کے لئے اے حید دیا ان تعبدوہ وحدہ ولا تشرکو بھی شایع تنہا اسی کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گے آپ بھی کہہ دیجئے اشہد اللہ وحدہ لا شریک کرو محمد عبداللہ اچھا یہ وعدے آپ سے بھی ہیں جو وعدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لے رہے اپنے دل کو بھی ٹٹولے اور ابھی ابھی پھر سے دوبارہ سے وہی وعدے کیجئے اللہ تعالیٰ سے پھر اہل یسرب نے کہا اب آپ دیکھیں یسرب یوز ہو رہا ہے مدینہ یوز نہیں ہو رہا کتنے مزے کی باتیں چھوٹی باتیں نوٹس کریں تو اچھا لگتا اہل یسرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے یہ نہیں کہو گیا چھوٹی کا دن آج بارش ہو گئی ہے آج طوفان آگیا آج میں طبیعت کوئی ٹھیک نہیں ہے اور ذرا سا چائے مجھے دنامہ کلاس پہ پینے کی اجازت نہیں گھر بیٹھ کی یعنی there are no excuses جب آپ نے میری بیعت کر لی تو چستی اور سستی میراب آگے جا کے دیکھیں گے کہ اہد کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اٹھو ہم نے جانا ہے اور کیا تھا اب سستی اور چستی کی بات نہیں تھی ہم بھی جب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بہت بڑا وعدہ ہوتا ہے میرا الہ نہ میری دولت ہے نہ میرا گھر ہے نہ میرے اشتدار ہے نہ میرے رسم رواج ہے میرا الہ ایک ہی ہے اسی کی بات میں نے مان لی یعنی جب میرے رواج نے کوئی بات کہی اور سارے میرے آگے کھڑے ہو گئے تو میں کہوں گا اچھا کوئی بات نہیں اس الہ کو سائیڈ پہ رکھتی ہوں اس وقت یہ اور جب نماز پڑھوں گی تو میرا الہ اللہ ہو جائے نہیں انسان پر کھڑا ہو جاتے ہیں ہر حال میں اللہ کوئی رہلا مات اور محمد الرسول اللہ کہہ کے آپ کیا کہتے ہیں جو محمد الرسول اللہ اتبا اور اتاب انہی کی ہو میں اپنے ماں باپ کو بھی ان سے اوپر نہیں رکھوں گی سب ان سے نیچے ہیں اللہ سے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ سے نیچے باقی ساری دنیا تو انہوں نے چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے وَعَلَ النَّفَقَتِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ اور خرچ کرو گے تنگی اور خوشحالی دونوں حال میں اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارا جب خوشحالی کا حال ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں نئے چیزیں لے لیں کچھ اور چیز لے لیں جو ہمارے گھر میں نہیں موجود لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی پیسے اگر مسجد میں لگا دیا اور اس کی اینٹ بن گئی اور اس کے بنیاد میں پڑ گیا تو میرے لئے ستکہ جا رہی ہو جائے گا یہ نہیں سوچتے نہیں سوچتے اب سوچتے اچھا میجوارٹی کیا سوچتے کہ you know what when you think of extra money you have extra expenses you're gonna go for those things which you چلو اپنے گھر کے لئے اپنے بچوں کے لئے اور کوئی trip کوئی ریلیکسیشن باہر چلے جائیں ایک trip لگائیں but you're not going to think بچوں ذرا بیٹھو تو صحیح کہیں صدقہ خیرہ ایسا کر سکتے جہاں پر پانی لگوا دیں درست لگوا دیں کوئی ایسی چیز ہماری یہ سوچ نہیں ہوتی یہ odd سی سوچ ہے یہ weird سوچ ہے کہ ہاں ہر وقتی کبھی تو کچھ دوسرا بھی سوچا کریں تو وہ کیا کہتے ہیں وَعَلَ النَّفَقَتِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کروگے وَعَلَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَعَلَىٰ أَن تَقُومُوا فِي اللَّهِ لَا تَخُوذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةُ الْلَائِمْ بلائی کا حکم دوگے اور برائی سے روکوگے اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس کے بارے میں کسی ملامتگر کی ملامت تمہیں نہیں روکے گی سوچیں کتنی بڑی بات ہے بلائی کا حکم دوگے آج یقین کرے وہ وقت آگے نا رسول اللہ صاحب نے ایک تفاہ منشن کیا تھا ایک وقت آئے گا کہ تم اچھائی کا حکم دوگے برائی سے روکوگے ایک وقت آئے گا کہ تم نہیں اچھائی کا حکم دوگے نہیں برائی سے روکوگے ایک وقت آئے گا کہ تم برائی کا حکم دوگے اور اچھائی سے روکوگے وہ وقت ہے جی 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 بالکل ایسے ہوتا ہے کیا ہو گیا تم بیک ورڈ ہو گئی ہو تم مسی لگنا تم نے تم کوئی ایسی بڑی لگتی ہو اپنی ایج سے دس سال کی بڑی لگتی ہو اس طرح کے کام نہ کرو یونگ لوگوں کو لپسٹک شپ شکر آؤ باپ جاؤ جس وقت کوئی لوگ دیکھ کے تو کہیں تو صحیح کہ جوان ہے تمہیں تو دس سال کام لگنا چاہیے تم دس سال اوپر لگ رہی ہو یہ کیا ہے صدقہ کرنے لگیں تو لوگ روک لیتے ہیں الٹا ہی حساب ہو گیا پتہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو ہمارا ہلکہ عباب ہے اس میں یہ کام نہیں ہو رہے لیکن باہر یہ ہو رہے ہیں اگر آپ شادی کے سٹیج کی بات کریں گے تو آپ دیکھیں لاکھوں روپے کیسے لگتے ہیں اور اگر وہی پیسے مسجد کے لیے کسی اور مسجدیں تو بہت ہیں مسجدیں بہت ہیں کتنی بناوگے کیا کرتے رہوگے ہر جگہ پہ مسجد ہونی چاہیے لوگوں کو آنے جانے میں سہولت ہو اور ان کو آباد بھی کرنا چلی جی بلکل یہ تو وہ وقت آگے نا رسول اللہ حسن کی حدیث کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے ایمان جلتے ہوئے انگارے کی طرح ہوگا چھوڑو گے تو بھی مسئیبت میں رکھو گے تو بھی مسئیبت میں ہر حال میں تمہیں تکلیف اٹھانی پڑے گی تو بہتر کیا ہے کہ اس کو انگارے کو پگڑ گئی رکھیں چھوڑے گے تو مسئیبت ہی مسئیبت اور پھر کیا ہوا اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے یہ ہے بیسک بات جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے باتیں کر رہے تھے اور ہر قبیلے نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے انسر دیا تھا کوئی دنیا کے لالچی تھے کوئی سرداری کے لالچی تھے کوئی کس چیز کے بہت ہے کچھ نہ کچھ پیچھے بیکراؤن اخلاص نہیں تھا اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو اپنا آپ دکھاتی ہے اخلاص چھپا نہیں رہ سکتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں اخلاص تھا چھے بندے تھے ٹوٹل جو ان کی بات سن کے اٹھ کے گئے ستر کو لے گا ستر جائیں گے واپس تو پورا مدینہ مسلمان ہو جائے گا تو you never know کہ میں جن لوگوں سے بات کر رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بڑے پیمانے پر کام کرنا استاذہ کے ہی اتنے شاگرد ایسے ہیں جو اتنے بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں جیسے شادیہ نواز کو دیکھیا یعنی پوری دنیا میں جب آن لائن سکورسز جاتے ہیں تو آپ سوچیں صدقہ جاریہ بن گئے آپ کسی کو کچھ سکھا دیں ہمارا درجہ تو ویسے نہیں ہو سکتا نہ ہم نے تکلیفیں ویسے اٹھائیں نہ اتنی تعلیم حاصل کی ہم تو سٹوڈنٹس ہی رہیں گے ساری عمر لیکن پھر بھی جتنے آپ کی طاقت اور توفیق ہے اس کے حساب سے اگر آپ کسی کو سکھا دیں گے تو عیش کریں اسی پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہو سکتا یہ بندہ میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لئے ہے کیا جنت اس کے بدلے میں جنت ان کو دیکھتی تھی کہیں نظر آتی تھی نہیں نہیں سامنے تو ان کو صرف دینا ہی دینا پڑھ رہا تھا ان کو پیسہ بھی دینا پڑھ رہا ہے ان کو جان بھی دینا پڑھ رہی ہے ان کو اپنے ہر چیز شیئر کرنی پڑھے گی ان کے سر کے اوپر ایک خوف مسلط ہو جائے گا میں نے آپ سے کیا پوچھا کہ ان کو ریوارڈ مل رہا تھا یہ میرا کوششن ہے کیا انسٹنٹ ریوارڈ مل رہا تھا یا دیکھ رہا تھا ان کو سامنے نہیں ان کو نہیں دیکھ رہا تھا لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ کام کیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہے اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ جب آپ کو خرچ کرنے کیلئے کہتا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور روزے آخر پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کریے آپ کو پتا ہے کہ میرا پیسہ تو میرے ہاتھ سے چلا جائے گا لیکن کیا ملے گا مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی پرورش کرے گا میرے صدقے کی ہم صدقہ دے کے بھی گواتے ہیں شک کرتے لوگو صدقہ بندے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتے سو پھر آگے کیا بات کرتے ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ہم نے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں اہلِ حکومت سے نظار نہ کریں گے یعنی اگر حکومت میں جو بندہ ہے اس نے کوئی ڈسین لے لیا ہے تو ہم اس کو چیلنج نہیں کریں گے اسے کیا ہوتا ہے اگر حکومت میں کوئی بندہ ہے اور دیفنیٹلی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منیج کریں گے ان کو آرگنائز کریں گے تو ان کی بات ماننے سے سب طرف اتمنان رہتا ہے لیکن جب ہم لوگ اپنے بڑوں کو یا جو بھی ہمارے اوپر آیا اسی کو چیلنج کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ہر چھوٹا بڑا بولنے لگ جاتا ہے پھر ہر چھوٹا بڑا بولنے لگ جاتا ہے اور اس کو اپنی تصحیق کا موقع نہیں ملتا یا تو وہ اکھڑ اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں جو آج کل کے حکمرانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کی ذاتی زندگی کو چھال دیا ان کا یہ کر دیا وہ کر دیا اس کی وجہ سے اب شرم پردہ تو کوئی رہا ہی نہیں کوئی ایسا پردہ ہے ہی نہیں جس کی وجہ سے وہ شرم کر کے کہیں ہاں ہاں نہیں ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہم رشوت نہیں لے سکتے ہم غلط حکم نافذ نہیں کر سکتے اب وہ شرم کا پردہ ہٹ گیا اسی لئے کہتے ہیں کہ بلنٹلی چیزیں نہیں کہنی چاہیے اپنے بچوں کو بھی جیسے بچے کہتے ہیں آپ کے طرح جوٹ بول رہے ہو تم جوٹ بول رہے ہو تو آپ نے کیا اس کو بتایا یعنی آپ نے کیا ورڈ یوز کیا میرے بیٹی آپ نے غلط بیانی کر دی شاید آپ بھول گئے ہو تویٹ سم ادر وے کہ آپ نے کہا جوٹ بولتے ہو تو اگری دفعہ کہی گا جوٹ بھی کوئی چیز ہے اچھا یہ کیا ہوتا ہے غلط بیانی کو اور بولنے لگ چاہیے اور اگر کہہ گا میری ماں تو مجھ پہ ہر وقت ہی چھک کرتی ہے جو رنجوٹی بول کے جانے کیا سو اپنی ایک ضرور پردہ حائل رہنے دیا کریں جس میں لحاظ کا پردہ جو ہے اپنے اور اپنے ہزبن کے درمیان لحاظ کا پردہ ضرور ہونا جائے جس میں ان کو پتا ہو کہ کس حد تک وہ آپ کے ساتھ مذاب کر سکتے ہیں کس حد تک وہ آپ کو کوئی بات آپ کی کریکشن کر سکتے ہیں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ہی گٹیا ہوتی ہیں جو بہت انسانیت سے گری ہوتی ہیں ہاتھ اٹھا لینا کہ عورت کے اوپر یا اس کو گالی گلوچ کرنا یہ لیمٹ ہے آپ کی یہاں نہیں یہاں تک نہیں آنے دینا اور بچے ڈھیٹ ہو کے ماں باپ کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دینی اب ہٹ جائیے اس جگہ سے جب وہ ایسے کام کر رہے ہیں اور اپنے جیسٹر سے شو کریں کہ this is not right لیکن جب ہم بھی بہت بولتے ہیں اور بہت اوپن ہو کے بولتے ہیں تو they know how to talk back یہ جو باری ایک سا پردہ ہوتا ہے لحاظ کا اس کو رہنے دینا چاہیے تو انہوں نے کیا کہا کہ حکومت کے ساتھ بھی ہم نظار نہیں کریں گے اس پر حضرت براب بن معرور نے رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہاں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ پھیجا ہے ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں لہذا آپ ہم سے بیعت لیجئے اللہ کی قسم ہم فرزاندانِ ضرب و حرب ہیں ہم مار پٹائی کرنے والے ہم جگجو ہیں ضرب کا کیا مطلب ہوتا ہے مارنا اور حرب کا کیا مطلب ہوتا ہے جنگ تو ہم جنگجو ہیں ہم دگنے والے نہیں بہادر لوگ ہیں اور ہتھیار ہمارا کھلونا ہے ہماری یہی رید باپ دادا سے چلی آ رہی ہے اور سج بھی کہہ رہے تھے چھوٹ چھوٹی باتوں پر لڑائی ہوتی تو ظاہرے لڑائی تو کرنی آتی ہوگی ان کو اتنے امی ابو الحیتم بن تحیان نے بات کاٹتے ہوئے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان اہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم انہیں کاٹنے والے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسا کر ڈالیں پھر اللہ آپ کو غلبات آ کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنے قوم کے پاس واپس بلٹ آئیں کتنی پیاری بات یعنی ہنین والے یاد آپ کو ہنین کی جنگ میں جب بٹے تھے مالِ غنیمت آگے جا کے آئے گی تھی اور جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو مالِ غنیمت ملا تھا وادیاں بھری ہوئی تھی مویشیوں سے بیڑ بکریوں سے اونٹوں سے اور قریش جو تھے ایون کے مشرق تھے لیکن چونکہ فتح مکہ ہو چکی تھی تو جب مسلمان وہاں سے نکلے ہیں تو مشرق بھی ساتھ نکلے تھے ابھی جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان کے دل تھوڑے تھوڑے مائل ہو رہے تھے روب دیکھ کے اسلام کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے جاتے تھے لوگ کہتے جاتے تھے قریش کے لوگ مجھے یہ بھی دیں ابو سپیان مجھے یہ بھی دیں میرے بیٹوں کو بھی دیں سو دیں اور دو سو دیں اور دیچوں اور ساری انسار دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے تلواریں ہم نے اٹھائیں اور پیسے ان کو مل رہے ہیں اور یہ کسی سالیڈ جو ہے نا صحابی نے نہیں کہا تھے یہ بات یہ ینگ صحابی تھے جو ابھی وہ کہتے ہیں نا انڈر ٹریننگ انہوں نے کیا کہا لو جی کام سارے ہم کریں ہماری تلواروں کا تو بھی خون بھی خوش نہیں ہوا اور ہم نے تلواریں یوز کی اور پیسے سارے غمالے غنیوں جو ہے وہ قریش کو دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چل گیا کسی نے بتا دیا اور گیس وٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ میٹنگ only for انسار not for قریش صرف ان کو بلایا اور ان کو کہا یہ میں کیا بات سن رہا ہوں تمہاری طرف سے کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ان لوگوں کو قریش کو زیادہ سے زیادہ بانٹ رہا ہوں شاید تم یہ سمجھے کہ میں اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہوں اور تم کو محروم رکھ رہا ہوں تو کیا یہی بات ہے تو چھپے پھر ان کا یا رسول اللہ یہ ایسی بات ہوئی جھوٹ نہیں بولتے تھے الحمدللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ میں تمہارے پاس آیا تو اللہ نے تم کو عزت دی انہوں نے کہا آپ بالکل صحیح ہے کیا ایسا نہیں ہوا کہ میں تمہاری طرف آیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارا رزق میں اضافہ کر دیا تمہیں جنت دے دی اور سارے اللہ تعالی کی احسان یاد کر رہے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل صحیح ہے تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس کے حق دار تھے کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیار و مددکار تھے ہم نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا ہم نے آپ کو پیسہ دیا آپ کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں دی ہم نے آپ کو پروٹیکشن دی اور تم بالکل سچ کہتے سارے روح نے لگتے اور رسول اللہ تعالی نے ایسی بات کی دی کہ بات دل مو لینے کی ہوتی ہے کہ تمہاری احسان بہت ہے میرے اوپر تو کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہوتے ہو کہ وہ ساری دنیا کی دولت لے جائے اور تم مجھے واپس لے جائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات پر راضی ہیں ہم خوش ہیں اس بات پر کہ ہم آپ کو واپس لے کر جائیں تو یہ بات ہے کہ ان کو دولت سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی اب یہ شروع کی حالات ہیں یہ بیعتِ اقبع ثانی ہیں جس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ ہم جیت جائیں ہم غلبہ پا لیں آپ کے دشمنوں سے ہم لڑائی بھی کریں لیکن ایسا تو نہیں کہ آپ پھر قرآش کی طرف واپس پر لٹ جائیں گے اور ہم آپ کو دیکھتے کے دیکھتے رہ جائیں کیونکہ جب محبت ہو جاتی ہے تو دل نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتاں ان سے کیا تھا مرتے دم تک اس وعدے کو پورا کیا فتہ مکہ ہوئی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی گھر نہیں کہہ رہے کہ یہ خدیجہ کا گھر ہے مجھے یاد آتا ہے یا پھر میرے بچے پلے بڑھے تھے یا مجھے یاد آتا ہے ہم گونہ کم بیک تو مائی اون ہاؤس ہوتے نا ہمارے جب ہمیں موقع ملے تو ہم چلے نا جائیں ہم جا کے ادھر ہی رہے ہماری یادیں ہیں ہماری بچے پلے بڑھے ہیں ہمارے رشتہ دار وہاں پر ہیں اب تو وہ مسلمان بھی ہو گئے ہیں یہ تو بڑی سیف جگہ ہو گئی ہے میں اپنے قبیلے میں واپس آ جاؤں گا مجھے کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہو سکتا تھا کی نہیں ہو سکتا تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راستے پر انصار چلیں گے میں راستے پر چلوں گا اور پھر کیا کہ قریش کو چھوڑ کے اور واپس گئے اور کہاں پر فوت بھی کہاں ہوئے مدینہ میں تو انہوں نے یہ پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصف فرمایا اور کہا نہیں نہیں بلکہ خون خون ہے اور بربادی بربادی ہے یعنی یہ یہ ہے کہ نہیں نہیں جو باتہ پکا ہے وہ پکا ہے میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں جس سے آپ جنگ کریں گے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلاح کریں گے میں اس سے صلاح کروں گا میری بہنوں جو بھی محبت ہوتی ہے نا بات وہ دو طرفہ ہوتی ہے یک طرفہ نہیں ہو سکتا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دے رہے اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ اس جواب میں اس لیڈر کو وہ جو بڑا ہے اس کو بھی ویسے ہی آنسر کرنا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جانے نشاور کریں اور یہ آگے سے کہیں very good ٹھیک ہے اور آگے سے کچھ بولیں نہیں جب آپ کہتے ہیں مجھے آپ سے محبت ہے نہیں مجھے بھی آپ سے محبت ہے آپ میری جانے نشاور کریں گے تو میں بھی وہی پر موجود ہوں گا میں بھی آپ کے ساتھ سو یہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے ٹھیک اس فیصلہ کن لمحے میں حضرت عباس بن عبادہ بن ندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پڑے یہ رسول اللہ صاحب کے چچا نہیں ہے کوئی اور انہوں نے کہا آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کریں ان سے سرخ و سیاست سارے انسانوں سے جنگ پر بیعت کریں اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ کے امبال کا صفایہ کر دیا جائے گا آپ کے اشراف قتل کر دیے جائیں گے اور آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے تو پھر ابھی سے چھوڑ دیجئے اگر اس وقت ڈر کے چھوڑنا ہے تو ابھی چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہے یہ نبی کا ساتھ چھوڑنا لے کے اور پھر چھوڑنا it's a bigger sin then step aside in the beginning پہلے یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں کر سکتے تو اس کا گناہ کم ہے لیکن ہاتھ پکڑ کے پھر چھوڑنا وہ بڑا گناہ ہو جائے گا اور اگر آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے باوجود اہد نبھائیں گے تو پھر انہیں لے لیجئے کیونکہ یہ واللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے لوگوں نے کہا ہم انہیں مال کی تباہی اور اشراف کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس کے بدلے میں ہمارے لئے کیا ہے آپ نے فرمائے الجنت لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں آپ مجھے بتائیں یہاں پر بھی جنگ کی بات نہیں ہو رہی یہ تو وہی لوگ ہیں جو وہ آج سے تنگ پڑے ہوئے تھے ایسا نہیں ہے کل ہی ہم نے پڑا کہ یہ لوگ تنگ پڑے ہوئے تھے اور ان کو امن چاہیے تھا لیکن یہاں پر تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے تو جنگ ہوگی اشراف قتل ہوں گے کیا وجہ ہے کہ یہ ان کو لے رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر ان کو ایک کنسٹرکٹیو گول نظر آ رہا ہے یہاں پر ان کو بھلائی نظر آ رہا ہے بھلائی کے لئے لڑنا مرنا it's okay لیکن بے وقوفی کے لئے لڑنا مرنا غلط بات ہے سمجھا رہی ہے آپ جاندر کھپاتے ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی solid positive گول ہے ان کو یہ نظر آتا ہے یہ بھلائی کا راستہ ہے اگر اس میں جان گئی تو چلو اچھی بات ہے بجائے اس کے کچڑیا ادھر بیٹھی یا ادھر بیٹھی تو لڑکے مر گئے سمجھا رہی ہے نا تو دیر کوئی سے difference نا باتیں تو دونوں جنگ کی تھی لیکن دونوں میں فرق تھا گول کا آپ نے ہاتھ پہلایا اور لوگ بیعت کے لئے لپکے مگر این اسی وقت آپ کے ہاتھ پر حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا اور کہا اہلِ یسرب ذرا ٹھہرو ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کے کلیجے مار کر لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا معنی یہ ہے کہ سارے عرب کی دشمنی اپنے چیدہ سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار اب اگر آپ لوگ یہ سب برداشت کر سکتے ہیں تو انہیں لے لے اور آپ کا عجر اللہ پر ہے اور اگر آپ لوگ اپنے متعلق کوئی اندیشہ رکھتے ہیں تو انہیں ابیج سے چھوڑ دیئے اللہ کے نزدیک زیادہ قابل عذر ہوگا اللہ کو نے کہا اسد اپنا ہاتھ اٹائیے یعنی اناف زناف انہوں نے کہا اناف زناف ہٹ جائیے ہم ان سے بیعت کچھ چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں یعنی کتنی دفعہ یہ بات پوچھی گئی ہے اس بیعت سے پہلے سوچیں اپنوں نے جوسروں نے اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی اور راجے ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود حضرت عصد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے ایک قول کے مطابق ابو الحیثم بن تیحان رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے اور ایک قول کے مطابق حضرت براہ بن معرور رضی اللہ تعالیٰ نہ تھے دونوں عورتوں نے بھی بیعت کی لیکن صرف زبان سے ان سے مسافحہ نہیں فرمایا یعنی ہاتھ نہیں ملایا ٹچ نہیں کر اور یہ ہم کو پتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ کسی عورت کو غیر محرم عورت کو ہاتھ لگایا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹچ کے بغیر صرف ان سے بیعت لی تو آج کل کے جو پیر فقیر ہیں استغفر اللہ اللہ ہم کو پتا ہونے چاہیے کم از کم اتنی تو ہمارے لوگوں میں اویرنس ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے کسی سے دم بھی کرایا جا سکتا ٹھیک ہے نا جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ وابی حمدکا نشہد اللہ 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 مستغفر وابی السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ